بات آگے بلاتے ہیں حضرت سکینہ السلام اللہ علیہ وآلہ کی جو شان پاک ہے اور پھر آپ کی جو خاندانی عظمت ہے ذرا وہ اسی رچاؤ اور عشق کے ساتھ بیان کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس مشہور حدیث مبارکہ سے آغاز کرنا چاہوں گا جس کو کل لا سالوکم علیہ اجراً اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اس آیت مبارکہ کے زمن میں حضرت امام فخردین الرعاسی نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا میں دو جملے ارض کرنا چاہوں گا کہ ہم اہلِ بیتِ اطحار کی بڑی بڑی ہستیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور حضرت سعیدہ سکینہ السلام اللہ علیہ جن کے عمر صرف چار برس تھی ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں حضرت علیہ اصغر کا جن کے عمر صرف چھے ماہ تھی ان کا بھی تذکرہ آخر ہم کرتے کیوں ہیں ارشاد فرمایا مَن مَاتَ عَلَى حُبِّ عَالِ مُحَمَّد مَاتَ شَهِيدَ کہ ہمیں موت کو بھی یاد رکھنا ہے ہم یہ تذکرے زندہ رہنے کے لئے تو کرتے ہی کرتے ہیں نا موت کی بات کی تیاری کرنے کے لئے کرتے ہیں کہ اگر انسان تبعی موت بھی مرے گا لیکن آلِ محمد کی محبت میں مرے گا تو میرا رب شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا جنید بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہدائی کربلا کا اگر اس محبت کے ساتھ تذکرہ کرو گے تو آج اگر تبعی موت بھی مرو گے میرا رب قیامت والے دن انہی کی صاف میں تمہیں گھرہ کرے گا جن کے امام سید شہدات امام حسین علیہ السلام کے ذاتے گنامی ہوگی اور آگے ارشاد فرمایا یہ جملہ تو عموما ہم بیان بھی کرتے ہیں اور سنا بھی جاتا ہے آگے ارشاد فرمایا مَن مَاتَ عَلَى حُبِّ عَالِ مُحَمَّد مَاتَ مَغْفُورًا لَهُ مرنے سے پہلے میرا رب اس کی زندگی کے سارے گناہ موفر وان دیتا ہے بلکہ یہ جملہ بہت اہم ہے ارشاد فرمایا مَن مَاتَ عَلَى حُبِّ عَالِ مُحَمَّد بَشَّرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَّة مرنے سے پہلے جب ملک الموت آتا ہے روح نکالنے سے پہلے اسے جنت کی خوشخبری آتا فرما دیتا ہے اللہ 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 کیونکہ محبت جو سردار جنت کے ساتھ ہے تو پھر میرا رب مرنے سے پہلے جنت کی خوشخبری آتا فرما دیتا ہے اور پھر جب وہ انسان جنت میں چلا جائے گا تو میرا رب جنت میں ایسے جنتی کو ایسے سجا کر لے کر جائے گا حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ وہ پھر ایسے جنت میں جائے گا جس طرح دلہن کو سجا کے دلہے کے گھر بیجا جاتا ہے اس طرح آل محمد سے محبت کرنے والا سج سمر کر جنت کا حضور بنے گا جنت کا سفر کرے گا اور دوسری طرف یہ جملہ میرا آقا نے اشارت فرمایا من ماتا على بغض آل محمد ماتا کافرا اور اگر کوئی بغض آل محمد پہ مرے گا تو وہ جیسے بھی عمال کر کے جائے میرا رب اس کا ایمان اپنی بارگاہ میں کبول نہیں کرے گا یہ اس خاندان کا مقام ہے اسی تسلسل میں یہ جو جملے میں نے ارز کیے ہیں اور پھر جناب حضرت سیدہ سکینہ آپ صاحب زادی ہیں حضرت امام حسین کی اور آپ کے والدہ محترمہ حضرت رباب بنت عمرہ القیس ہیں یہ مقام آپ کو میرا رب نے خاندانی وجاہت کی صورت میں آتا فرمایا ہے آپ کے بڑی بہن جن کا نام جناب فاطمہ بنت عمام حسین یہ سکینہ بنت عمام حسین حضرت عمام حسین نے اپنے بھتیجے حضرت حسن مسنہ کو جو جناب حسن محتبا کے صاحب زادے ہیں آپ کو جب نکاح کا وقت آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو میری بیٹیاں ہیں ایک فاطمہ ہے ایک سکینہ ہے ان میں سے تم جسے پسند کرو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں تو آپ نے یہ کہا کہ حضرت جو آپ کی خواہش ہوگی میں اسے قبول فرما لوں گا جو آپ کا حکم ہوگا وہ میں قبول فرما لوں گا اب دو جملے ارشاد فرمایا امام حسین نے آپ نے فرمایا حسن اختار اللہ کا فاطمہ میں تیرے لئے فاطمہ کو پسند کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے فہیہ اکساروہ شبہن بے امی فاطمہ تا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس فاطمہ کی زیادہ مشابت صورت میں بھی اور صیرت میں بھی میری ماں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس لئے میں تمہارے نکاح میں دیتا ہوں اور اس کے ساتھ نکاح کرو کیوں اللہ نے اسے دین کیسا عطا فرمایا امما فی الدین فتقوم اللیل کلا ہو ساری ساری رات یہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتی ہے سارا سارا دن روزے میں گزارتی ہے اور اگر اس کے جمال کی بات کی جائے تشبہ بالہور العین اللہ نے اسے وہ حسن عطا فرمایا ہے جو جنت کی حوروں کو عطا فرمایا ہے اور جہاں بات رہی سکینہ کی یا سکینہ دونوں طرح بولا جاتا ہے فرمایا سکینہ وہ ہے فَغَالَبَ عَلَيْهَا الْاِسْتِغْرَاكُمَ عَلَّهِ تَعْلَى یہ تو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں مستغرک رہتی ہے یہ ہر وقت مراقبے کی قیفیت میں رہتی ہے لہذا میں فاطمہ کو تمہارے لئے پسند کرتا ہوں جنید بھائی سے یہ پتا چلا کہ جو جناب حسن مسنہ اور جناب فاطمہ بنت امام حسین کی اولاد میں سے ہو پھر اسے زمانہ حسنی اور حسینی سے